دیکھو امید ہے کہ آپ لوگ بخیر خیرت سے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ امڈیکیٹ کے باقی ہے آج سے تقریباً دو مہینے پندرہ دن لگ بگ عید کی چھوٹیاں ڈال کر تو آپ لوگوں کو اس حرصے میں کرنا کیا چاہیے اس کے حوالے سے ہم نے یہ گروپ بنایا ہوا تھا جس کا میں نے جو ہے پہلے سے توڑا آپ کیلئے سیکشنز بنائے تھے کہ پس سیکشن میں ہم انٹروڈکشن ٹو امڈیکیٹ ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے ار سبجیکٹ کو الگ الگ سے فیزپس کا تو میں نے بیان کر دیا اب آتی ہے باری بائیو کی بائیو جو لڑکے سمجھتے ہیں ان کے لئے یہ سب سے ایزیسٹ سبجیکٹ ہوتا ہے جب تک وہ پڑھنے کے حد تک بات کرتے ہیں مگر جب سمجھنے کی بات آتی ہے تو یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ بن ہی جاتی ہے کیونکہ اس میں ہوتے ہی ہے کہ لڑکوں کو کنسپٹ اتنا بہترین انداز سے کلیر نہیں ہوتا جتنا وہ پڑھتے وقت اس کو آسان محسوس کرتے ہیں تو اس کے لئے میں ریکمنٹ کروں گا ہر ایک کو کہ وہ بائیو کی جس جس چپٹر کی وہ ریویجن یا وہ چپٹر کی متعلق کر لے تو اس کے بعد وہ ضرور جو ہے یو ایچ ایس کے یا بمس کے یا کسی بھی مطلب ایٹا کے کیمیو کے جو پاسٹ پیپر ہیں ان کے ایم سیکیوز حل کر لے کیونکہ ایم سیکیوز حل کرنے کا پائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بہتر کنسپٹ کلیر ہو جائیں گے اگر چھے آپ کے ایم سیکیوز میں نمبر کم آتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گے کیپس حل کرو سٹار حل کرو یہ بقواز چیز ہے یہ اس نے بقواز چیز ہے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو خواہ مخواہ انسائٹی ڈپریشن دینے کے لئے وہ ایسے ایم سیکیوز تیار کرتے تاکہ پھر آپ لوگ جو ہے ان کے اکیڈمیوں کے طرف رخ کر لے تاکہ وہ جو ہے آپ کو اٹریکٹ کر سکے کیا رہا میں رہے تو یہ ایم سیکیوز کلیر نہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیپسے پڑھ لے تاکہ یہ ایم سیکیوز کلیر ہو جائے کنسپٹ جو ہے وہ توڑا ویک ہے تو اس کے لئے آپ نے لیکچرز آٹین کر رہے ہوں گی یوٹیوب سے اس کے علاوہ بائیو میں جو ہے جو مین پرابلم کازنگ چپٹرز ہے وہ پسٹر بائیو میں جو ہے ہمارے ساتھ بائیو اینرجیٹکس ہے اور کینگڈم اینیمی لیا ہے اب بائیو اینرجیٹکس کو جو ہے سمجھنا بہت ضروری ہے بائیو اینرجیٹکس کے لئے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہوگا کہ بائیو اینرجیٹکس کو جو ہے وہ ڈیلی لائپ کے اپنے ڈیجسٹ کیوز سسٹم کے بعد رسپائرٹری سسٹم میں اکسیجن کے بننے سے ان چیزوں کو ایک ساتھ کمپیر کرنا ہوگا کہ ایٹی پیز کیسے آتے ہیں ہمارے جو ہے مسلز کس طرح کام کرتے ہیں مسلز میں جو ہے ہمارے ساتھ سرکو میر میں کیا ہوتا ہے ایٹی پی کس طرح بنتی ہے یہ ایٹی پی کا بننا جو ہے یہ پروسس جو ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ لوگوں نے جو ہے پریٹیکلی طرح کام کرنا ہوگا چونکہ آج کل یہ ہمارے جو بہت پرانی باسیوں والی ہماری زندگی چل رہی ہے ہماری تو پریٹیکلز بھی اتنے نہیں ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ ایمیجائن کیا کریں ایک چپٹل ایک چیز کو ایمیجائن کیا کریں جب تک آپ ایمیجائن کرتے رہو گے تب تک آپ کو سمجھنا زیادہ بہترین انداز سے آنا شروع ہو جائے گا سمجھ آنا بہترین انداز سے سمجھ آ جائے گا تو بائی انرجیس کے لئے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے لیکچر آٹینڈ کر کے اس کو جو ہے اپنے پریٹیکلی ایمیجائن کر کے پڑھ لیا کریں پھر اس کے بعد آتا ہے انکینڈم انیملیا یہ میری خیال سے یہ سب سے زیادہ جو ہے رٹے والی چپٹر اس میں کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا بس رٹہ لگانا ہے رٹہ کس طرح لگانا ہے رٹہ سٹا نہیں لگانا ہے یہ بات یاد رکنا رٹہ سٹا نہیں لگانا رٹے کے لئے آپ لوگوں نے ایک پلو چارٹ بنانا ہوگا اس پلو چارٹ کی ذریعے جو ہے آپ نے یہ کرنا ہوگا پار ایزمپل کریکٹریسٹکس ڈرو کی پھر اس کے بعد جو ہے باڈی سٹرکچر ڈرو کی پھر اس کے بعد آدر نیم ڈرو کی پھر اس کے بعد جو ہے سکیلیٹن ڈرو کی پھر اس کے بعد جو ہے جائے جیسٹیو سٹن ڈرو کی اس طرح پچھرز ایک بار ڈرو کر دی پھر ٹین کے ٹین پائلنگ کو جو ہے ان کے پچھرز کے ہاکارڈنگ جو ہے پلیس کر لیا تو یہ بہترین انداز ہوگا میرے مطابق بہترین انداز یہی ہوگا کہ آپ ان کا گراب بنا لے پورے چپٹر کا گراب بنا کے پڑھ لے اس میں جو ہے آپ نے صرف اور صرف پیڈرل کے کچھ اگزمپلز اور پنجاب کے کچھ اگزمپلز جو ہے ان کے چڑھنا ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں یہ بہت جو ہے اس طرح چپٹر ہے جس کو صرف کریمی کر کے آپ کو یاد آس سکتا ہے اس کے بعد سیکنڈر بائیولوجی پہ آتا ہے تو اس میں اتنی جو ہے مشکل چپٹر ہے نہیں ویڈاؤٹ ایولوشن جو کہ امارے ساتھ لڑکے کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت ایزی ہے بھائی ایولوشن میں کچھ ایسے کنسپٹ سے کرٹیکل ٹینکنگز ہے جو آپ لوگوں نے اپلائی کر کے اس کو جو ہے ہمارے ساتھ ایم سی کیوز پہ اپلائی کرنا ہوگا ایمپلیمنٹ کرنا ہوگا تاکہ جو ہے آپ لوگوں کا بہترین انداز سے پریپریشن ہو سکے ایولوشن یہ ہوا پاسکیل میں ایک اور میٹ سے بھول گیا وہ ہے انزائم انزائمز کو جو ہے آپ نے بہترین انداز سے پڑنا ہوگا انزائمز کو جو ہے آپ نے ڈیجسٹیو سٹم ریسپیریٹی سٹم ان کے ساتھ کمپیر کر کے بائی انرجی ٹکس میں بھی کچھ انزائمز آتے ان کے ساتھ کمپیر کر کے آپ لوگوں نے پڑنا ہوگا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو تینکیو